جب بھی لوگوں کو تیزابیت ہوتی ہے تو وہ عام طور پر جو دوائی لیتے ہیں اسے انٹیسٹ کہا جاتا ہے جو کہ دراصل ایک بیس ہے اور اس دوائی کو کھانے سے اچانک درد بلکل ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ کو کبھی شہد کی مکھی کاٹ لے یا ڈنک مار دے تو لوگ آپ کو اس پر ٹوٹ پیس لگانے کا مشورہ دیں گے اور یہ ٹوٹ پیس بھی دراصل ایک بیس ہی ہوتا ہے اور اسے لگانے کے بعد آپ کا درد کم ہو جائے گا تو یہاں دونوں جگہ ہی ایک عام چیز عمل میں آ رہی ہے دیکھیں جب تیزابیت ہوتی ہے تو آپ کے میدے میں ایسٹ کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے اور جب آپ کوئی انٹ ایسٹ یا بیس لیتے ہیں تو ایسٹ اور بیس ایک دوسرے کے اثر کو کینسل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا درد ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے جب آپ کو کوئی شہد کی مکھی کاٹتی ہے یا ڈنک مارتی ہے تو مکھی کے ڈنک میں بھی کچھ ایسٹ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جلن یا درد محسوس ہوتا ہے اور ٹوٹ پیس یا بیکنگ سوڈا میں بیس موجود ہوتا ہے اور اس لیے اسے لگانے سے ایسٹ اور بیس ایک دوسرے کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں اس لیے آپ کی تکلیف بھی کام ہو جاتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ان دونوں ہی میں ایک عام چیز ہے کہ ان دونوں میں ایسٹ اور بیس ایک دوسرے کے اثر کو ختم کر رہے ہیں چلے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کس طرح سے ہے تو اس کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں یہاں میرے پاس ایک ایسٹ ہے ہائیڈرو کلوریک ایسٹ اور میں اسے ایک بیس سوڈیوم ہائیڈرو اکسائید کے ساتھ ریاکٹ کرواؤنگی اب دیکھیں اگر میں ایچھ سی ال کو پانی میں ملاؤنگی تو یہ اپنے آئینز ایچ پوزیٹیف آئینز میں اور کلورائیڈ نیگٹیف آئین میں ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے اگر میں سوڈیوم ہائیڈرو اکسائیڈ کو پانی میں ملاوں گی تو یہ بھی اپنے آئینز میں ٹوٹ جائے گا سوڈیم پلس آئین میں اور OH نیگٹیو آئین میں اب دیکھیں اگر میں ان دونوں کو آپس میں ملا دوں تو یہاں پر ڈبل ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن عمل میں آئے گا اور یہ آئینز آپس میں اپنی اپنی جگہ کا تبادلہ کریں گے تو چلی دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں کیا کیا ملے گا یہاں یہ سوڈیم آئین کلورائیڈ آئین کی طرف کچے گا اور بل آخر ہمیں یہاں سوڈیم کلورائیڈ ملے گا جو کہ سالٹ یعنی نمک ہے یہ وہ نمک ہے جو ہم روز مرا زندگی میں اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہائیڈرو آئکسائیڈ آئین H پوزیٹیو آئینز کی طرف کچے گا اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہاں پانی یعنی واتر ملے گا تو دیکھیں یہاں ایسیڈ اور بیس دونوں آپس میں مل رہے ہیں تاکہ ہمیں سالٹ اور پانی دے سکیں اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں مزے کی بات کیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی نیوٹرل ہوتے ہیں یعنی کہ یہ نہ تو ایسیڈ ہوتے ہیں اور راب بیس اب آپ شاید مجھ سے پوچھیں گے کہ سندھس تو ہم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ سوڈیم کلورائیڈ نہ تو ایسیڈ ہے نہ ہی بیس چلے پانی تو نیوٹرل ہو گیا یہ تو ہمیں پتا ہے لیکن نیسیل کا کیسے پتا ہے کہ یہ نیوٹرل ہے تو دیکھیں ہم ایسیڈ ان کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں جو کہ ایکوہ سلوشن میں ایچ پوزیٹیو آئینز کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں تو یہاں جب ہم ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ کو پانی میں شامل کریں گے تو یہ ایچ پوزیٹیو آئینز دے گا تو اس طرح یہ ایچ پوزیٹیو آئینز کی تعداد میں اضافہ کرے گا اسی طرح ہم بیس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو ایکوہ سلوشن میں شامل ہونے کے بعد او ایچ نیگٹیو آئینز کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں یعنی ہائیڈرو آکسائیڈ آئین کی تعداد میں تو جب ہم سوڈیوم ہائیڈرو آکسائیڈ کو پانی میں ملاتے ہیں تو یہ مزید ہائیڈرو آکسائیڈ آئین کا اضافہ کرتا ہے اب اگر ہم سوڈیوم کلورائیڈ کو پانی میں شامل کریں گے تو نہ ہی ایچ پوزیٹیو آئین کی تعداد میں اضافہ کرے گا اور نہ ہی ہائیڈرو آکسائیڈ آئین کی تعداد میں اور یہی وجہ ہے کہ یہ نیوٹرل ہوتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسیڈ اور بیس جب آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں اور نیوٹرل کمپاؤنڈ بناتے ہیں جو کہ سالٹ اور پانی ہوتا ہے چلیں اب تھوڑا اور سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لے لیتے ہیں تو یہاں دوبارہ میرے پاس ایسیڈ میں ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ ہے جو کہ پانی میں ایچ پوزیٹیو اور کلورائیڈ نیگٹیو آئین میں ٹوٹ جائے گا لیکن اس بار میرے پاس کوئی دوسری بیس ہے یہاں میرے پاس کیلشیم ہائیڈرو آکسائیڈ موجود ہے اور یہ پانی میں ٹوٹ کر مجھے کیلشیم ٹو پوزیٹیو اور ہائیڈرو آکسائیڈ نیگٹیو آئین دے گا اور چونکہ یہ پانی میں گھل کر مجھے او ایچ نیگٹیو یعنی ہائیڈرو آکسائیڈ آئین دے گا تو میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایک بیس ہے اب اگر میں ان دونوں کو آپس میں ریاکٹ کروا ہوں تو دیکھیں یہاں بھی دبل ڈسپلیسمنٹ ریاکشن عمل میں آئے گا چونکہ یہ آئینز آپس میں اپنی جگہ کا تبادلہ کریں گے کیلشیم آئین کلورائیڈ آئین کی طرف کچے گا اور اس ریاکشن کی نتیجے میں ہمیں کیلشیم کلورائیڈ ملے گا اسی طرح OH نیگٹیو آئین H positive آئین کی طرف کچے گا اور ہمیں پانی مل جائے گا چلیں آپ اس ایکوئیجن کو جلدی سے بیلنس کر دیتے ہیں تو یہاں پروڈکٹ والی طرف میں دیکھ سکتی ہوں کہ دو کلورائیڈ موجود ہیں تو میں یہاں بھی دو لگا دیتی ہوں اب یہاں میرے پاس دو اور دو یہ چار ہائیڈروجن موجود ہیں تو یہاں پروڈکٹ والی طرف بھی میں دو لگا دوں گی تاکہ یہ چار ہائیڈروجن ہو جائیں یہاں پروڈکٹ والی طرف دو آکسجن ہے اور یہاں بھی دو آکسجن ہے اسی طرح ایک کیلشیم اور یہ بھی ایک کیلشیم اب یہ ایک بیلنس کیمیکل ایکوئیجن ہے یہاں میں دیکھ سکتی ہوں کہ ایسیڈ اور بیس آپس میں ریاکٹ کر کے سالٹ اور پانی بنا رہے ہیں اور یہ دونوں ہی نیوٹرل ہیں یعنی ایسیڈ اور بیس ایک دوسرے کی اثر کو ختم کر کے ہمیں نیوٹرل پروڈکٹس دے رہے ہیں دیکھیں کیلشیم کلورائیڈ ایک سالٹ ہے اور سالٹس وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو آئین سے بنے ہوتے ہیں کیلشیم کلورائیڈ کیلشیم 2 پوزیٹیو اور کلورائیڈ 1 نیگٹیو سے بنا ہوتا ہے یہاں سوڈیم کلورائیڈ یعنی نیسیل بھی سوڈیم مصبت آئین اور کلورائیڈ منفی آئین سے بنا ہوتا ہے اور سالٹس ہمیشہ تب ہی بنتے ہیں جب ایسیڈ اور بیس آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو دراصل یہ ایسیڈ اور بیس یہاں ایک دوسرے کے اثر کو ختم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں نیوٹرل پروڈکٹس دے سکیں اور اسی لیے اس طرح کے ریاکشن کو ہم نیوٹرلائیزیشن ریاکشن کہتے ہیں بعد میں آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ کچھ سالٹس ایسیڈ ایک اور بیسک دونوں ہوتے ہیں انہیں نیوٹرل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی میں ایک سوال رکھنے جا رہی ہوں تو یہاں سوال میں دیا گیا ہے کہ ایک کمپاؤنڈ ایکس ہے جو کہ سوڈیم ہائیڈروکسائٹ سے ریاکٹ کر رہا ہے اور اس ریاکشن کے نتیجے میں سالٹ اور پانی بن رہا ہے اب کیا آپ اس کمپاؤنڈ کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ کونسا کمپاؤنڈ ہے اس ویڈیو کو روکیں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں اب اگر آپ کوشش کر چکے ہیں تو چلے آئے دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ریاکٹنڈ میں سے یہ کمپاؤنڈ ہمارے پاس سوڈیم ہائیڈروکسائٹ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ سوڈیم ہائیڈروکسائٹ ایک بیس ہے اور یہ کسی کمپاؤنڈ سے مل کر ہمیں سالٹ اور پانی دے رہا ہے تو اس چیز کی تو تصدیق ہو گئی کہ یہ کمپاؤنڈ ایک صرف ایسیڈ ہی ہو سکتا ہے یہ کوئی سا بھی ایسیڈ ہو سکتا ہے لیکن ہوگا یہ ایسیڈ ہی ٹھیک ہو گیا تو اب چلے ایک اور سوال پوچھتی ہوں یہاں اس سوال میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سلفیورک ایسیڈ یعنی ایچ ٹو ایسیو فور کسی کمپاؤنڈ وائے کے ساتھ ریاکٹ کر رہا ہے اور یہ ہمیں سالٹ اور پانی دے رہا ہے تو یہ کمپاؤنڈ وائے کون سا کمپاؤنڈ ہوگا تو ادھر میں یہ کہہ سکتی ہوں کیونکہ ایچ ٹو ایسیو فور ایک ایسیڈ ہے اور یہ صرف بیس کے ساتھ ہی ریاکٹ کر کے سالٹ اور پانی دے گا تو یہ کمپاؤنڈ وائے یقیناً ایک بیس ہی ہوگا تو یہ چیز ہم ایسیڈ اور بیس کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو ایسیڈ کے ساتھ ریاکٹ کر کے سالٹ اور پانی بنائیں وہ بیس کہلاتی ہے اور ایسی چیز جو بیس کے ساتھ ریاکٹ کر کے سالٹ اور پانی بنائیں وہ ایسیڈ کہلاتا ہے اور ایسیڈ اور بیس کے آپس میں ریاکشن کو نیوٹرلائزیشن ریاکشن کہا جاتا ہے